بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین میرے ساتھ اس وقت آئیشہ موجود ہے آئیشہ کی سوشل میڈیا سے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی آئیشہ کو حقیقت کا اندازہ نہیں تھا اور اس نے اس کو لو میریج کرنے کا کہا اور انہوں نے کوٹ میں لو میریج کر لی کوٹ میریج کے بعد ڈیڑھ مہینہ یہ اکٹے رہے اس کے بعد کیا ہوا آئیشہ میرے ساتھ موجود ہے ان کی زبانی ان کی کہانی ساری سنیں گے کہ یہ محبت کی جو شادی تھی اس کا کیسے خوف ناک انجام ہوا اسلام علیکم آئیشہ آئیشہ مجھے بتائیں کیا ہوا کیا کہانی ہے آپ کی ایکشلی ہمارا فیس بک پر ریلیشن ہوا دین ڈیڑھ پلان کی جو کہ میری فیملی کو پتا چل گیا تو فیملی نے مضب کالج وغیرہ بین کر دیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کرنی ہے تو انہوں نے کہنے یہ ایلہ تشریح ہے ہم اہلے سنتے ہیں یہ ریلیشنشپ پاسیبل نہیں ہے تم کی چارجز نے کہا نہیں تو موو کرو میں تمہارے ساتھ ہوں پھر میں لاہور آئی لاہور سے اکارا گئی اکارا ہم لوگوں کی شادی ہوگی ساتھائیس مارچ کو اٹھائیس مارچ کو سوری لکھا وغیرہ ہوگی ہم لوگ پروپر لائف انجوئل کر رہے تھے اس کا بھائی جو کی یو سی پی کا سٹورنٹ ہے اس نے کہا کہ آپ گھر چلی جاؤ ہم بارات لے کہیں گے میں ایسے آپ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اس سے بھی نہیں کر سکتے ہم اپنی فیملی میں ایسے آپ کو اڈجیس نہیں ہونے دے سکتے اس نے بھی ایموشنل کیا جاؤ 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 ساتھائیس رمضان کوئی مجھے گھر چھوڑایا جب یہ مجھے گھر چھوڑ کے آئی پانچوے دن اس نے مطلب نہ ایک لڑکی اس کی گرر فرینڈ اس کا اور بہت سے لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن ہے سیکس ریلیشن ایف ایون سے مجھے کال ہے اس نے اس لڑکی نے مجھے گالیاں نہیں میں نے اس کو بلوگ کر دیا پھر ٹک ٹاک میں اس نے مجھے میسج کی آئیشہ میں نے تمہیں ڈیووس دے دی گیا گئی بارات بھار میں مجھے کسی کا ڈرنی ہے تم نے جو کرنا ہے کر لو کسی اور کے ساتھ بھاگ جاؤ شادی کرو میں نے نہیں کرنا یہ نہیں وہ نہیں میں پھر اس کے گھر گئی اس کے ماما سے بات کی انہوں نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا پہلے وہ میرے ساتھ بڑا پیار میں تم میری بیٹی ہو تم گھر چلی جاؤ صرف آپ نے بیٹے کو سیکیور کرنے کے لیے پھر انہوں نے پھر مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا پھر میں یہاں آگئی لاہور لاہور آکے پھر میں پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی میں نے روڈز پہ سروائیب کیا اور اس دوران میں نے بہت دیفرنٹ قسم کے بلوگ دیکھے پھر مجھے ایڈ دینڈے کاپی ملی ان کے ساتھ پھر میں نے دینہ سٹارٹ کر دیا اور پھر میں نے ان کے علاوہ جب ریکارڈز جب سٹارٹ کروائی ہیں تو مجھے ان کی طرف سے دھمکیاں ریسیب ہونے لگ گئی ہیں اس کے بابا نے کہا ہے اس کو کوئی روک جائے بڑنا ہم تمہیں تارگیٹ کروا دیں گے تو مجھے تارگیٹ بزدل کرواتے ہیں میں الحمدللہ نسلی ہوں میں آگ روڈ پہ کھڑی ہوں گی آپ بھی مرد بنے آ کے مجھے روڈ پہ ٹارگٹ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو محبت ہوئی جب وہ لارے لگا رہا تھا محبت کی باتیں کر رہا تھا تب آپ کو اس حقیقت کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ تلکات ہیں آپ تو محبت میں اندھی ہو کے اس کے پیچھے چل پڑی تھی اور جس طرح وہ کہہ رہا تھا اسی طرح کرتی گئی تو کیا مجھے بتائیں کہ کس طرح کی یہ باتیں کرتا تھا اور بعد میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تلکات نکل آئے لیکن مجھے شادی سے پہلے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا اس کی حرام زدگیوں کا دس دس گھنٹے یہ بندہ میں ارسل نون سٹاپ کال پہ بات کرتا تھا ایون کہ مجھے نیند آئی ہو نہیں نہیں کال کرو کال کرو مجھے بات کرنے ہے تمہیں ایون کہ مجھے کالج میں بھی کالج چھونیوں لا ہوتا تھا اس نے کہنا نہیں تم موبائل ساتھ لے کے جو بریک ٹائم میں مجھ سے بات کرو لیکن مجھے بات لازمی کرو اور اتنی امپورڈنٹ باتیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں کس سے بات کرو ایون کہ میں پانچ میں ریپلائی نہیں کیا سکرینڈ چھوٹ سنڈ کرو کس سے بات کرو ورٹسپ کو کوڑ لے لینا فیسبوک کو کوڑ لیں لیکن میں مجھے پتا ہوں یہ کسی اور رڑکی کسا ریلیشن میں پھر جو ایک بند آپ کے اتنی کیر کر رہے ٹائم پہ کھانا کھا لینا میڈیسن لینا یہ کر لیں وہ کیسے مطلب ایسے چیٹ کر سکتا ہے یہ آج کے دور کا فیرون ثابت ہوگا میری نظر میں لیکن خدا شاید فیرون کو بھی ماف نہ کر اور یہ فیرون کی لسٹ میں ہی کھڑا ہوگا آپ کو کیسے پتا لگا کہ اس کے اور لڑکیوں سے تلقات ہیں کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس ہاں جی ایکچلی ایک فولڈر میرے موبائل میں رہ گیا جس میں 89 ویڈیوز ڈیفرنٹ گلز کے ساتھ ان کے ساتھ سیکچوڑ ریلیشن ویسے فیسٹو جسے نورمل ٹک ٹاکس ہوتے ہیں میں نے پھر اس کو سینڈ کی من یہ کیا ہے یہ سب تو کہتا یہ تو ویس کے پاس تھی تمہارے پاس کہاں سے آگئی فیصل کے پاس تھی یہ تو میں نے پھر گیا لڑکیوں کی اپنی گل فرنڈ کی ویڈیوز دوستوں کو پھلٹا ہے شرم تو نہیں آرہی ہے تجھے آگے سے کہتا ہاں تو وہ بھی اتنی نیکو تو وہ نہ آئے میں ان کو فورس کرتا ہے تو وہ آتی ہے ان کو ملنے توجھ آتا ہے دوسری سٹیز میں وہ تجھے ملنے نہیں آتی ہے تو پھر اس کے بھائی سے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ یہ ساری ویڈیوز تو کہتا ہاں میں پہلے بھی اس کے ریلیشن کا پتہ تھا اصل میں اس کی فیملی خود حرامی ہے سید کہلانے کے قابلیں سید کاسٹ ایسی نہیں ہوتے وہ بہت پیاری ذات ہے اور لانت ان جیسے انسانوں پر تو سید بنے پھر رہے ہیں اس کا بھائی کہتا تھا ہمیں بیٹیوں کی عزت کا پتہ ہے لیکن تمہیں بیٹیوں کی عزت کا نہیں پتہ تھا عزاز جب ہمارے اپنے ہاتھ میں بیٹی آئے گی انشاءاللہ دنیا میں آسیم جیسے ایک اور لڑکا بھی پیدا ہوگا اور میرے جیسی ایک اور لڑکی عزاز کے ہاتھ میں آئے گی جس کی بیٹی ہوگی اور پھر سیم سٹوری عزاز کے ساتھ ہوگی کیونکہ عزاز نے میرست کی ہے اور صرف عزاز انہیں عزاز کے باپ کی جو بیٹی ہے ابھی علینا کی شادی نہیں لائبہ کا نکاح ہوگیا ہے تینشن نہ لیں ان سب کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ جو ہونا تو میری عزاز بھی سڑکوں پہ ظلیل ہوئی ہے میں تو اونڈھوٹ آپ لوگوں کو بدعا دوں گی آپ لوگ ابھی خوش نہیں ہون رہیں گے آپ لوگوں کو پیسے کا غرور ہے پیسہ کس نے دیا خدا نے دیا نا وہ خدا جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے وہ بتا عزت منتشا بتا زلو منتشا اگر وہ تم لوگوں کی عزت دے سکتے تو اب زلط کے مقام بھی تم لوگ اب جا رہے ہو پھر اس کے بعد جب تم ادھر آگئی ماں باپ کو چھوڑ دیا تم نے ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق رہا ماں باپ سے کیسے رشتہ جدا ہوا یا گھر سے فرار ہو گئی تھی گھر سے تم باگ گئی تھی اس کے بعد کوئی تعلق نہیں رہا تھا فیملی کے ساتھ میرا لنک ہوا تھا بٹ فیملی نے ایکسپٹ نہیں کیا ساری رب جب میں اتنا کچھ کر لی ایک لڑکی جب گھر سے باگتی ہے وہ سارے واپسی کے راستے تو خود جلا کر آتی ہے واپسی اس کے بس پھر وہ ایک ہی منزل ہوتی ہے وہ جس کا پاس آئی ہے اور افسور کہتے ہیں کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ محافظ ہوتا ہے لیکن مجھے بتاتے ہیں بہت افسور سور ہے میرا تو محافظ بھی منافق کی نکل ہے آج کل کے دور میں اسی طرح کم عمر لڑکیوں کو فسایا جاتا ہے ایک بڑا مشہور دوازارہ کا کیس چر رہا ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کا محبت پر یقین کر کے وہ آ تو گئی ہے لیکن لوگوں کو اس کے انجام سے خوف آ رہا ہے کہ آئی تو میڈیا پر آئی پہ ہے اس وجہ سے وہ بچی بچی ہوئی ہے ورنہ شاید اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہو جاتا کیونکہ وہ بھی بغیر دیکھے ایک لڑکے کو اس کی محبت میں گراتار ہوئی اور لاہور تک وہاں پہنچ گئی اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ بچی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اس کا باپ اس کے ساتھ سٹینڈ کر گیا اس واقعے کو کیسے دیکھتی ہوا دیکھیں میں فرسٹ آف آلتوازارہ کو بھی گئی میسیج دوں گے تو تمہارے فیملی تمہیں اپرچنٹی دے رہی ہے نا you go back واپس چلے جو مرد کی محبت چار دن کے ہوتی ہے مرد کی محبت میں نے کیا میں نے کیا حاصل کر لیا اور میں اسے on screen چیلنج کا میں دیکھتا ہوں یہ کب تک تمہارے ساتھ کھڑا ہے تم بھی یہی میں بھی یہی میں دیکھتی ہوں کہ یہ کب تک زہیر بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو میں تمہیں on screen بھی یہ چلنج دینا چاہوں گی کہ اگر تمہاری فیملی تمہیں ایکسیپٹ کریں تمہاری پیرنٹس ہو بھی جس سیونٹین کی میں تو پھر بھی چلو ٹوئنٹی کے اور حسن دلیل مجھ میں کانفیڈنس ہے سیونٹین کی بھی نہیں ابھی وہ چودہ پندرہ کی پندرہ سال کی دوازارہ اس کے والدین یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کم عمر ابھی بچی ہے اس کی تو عمر ہی نہیں ہوئی تھی پندرہ سال اور تین سال سے وہ کہہ رہی ہے تلوک تھا میرا تو یہ بارہ سال کی عمر میں وہ کہہ رہی ہے کہ تلوک تو اس کی تو ابھی عمر بھی نہیں تو یہی تو بات ہے جھوٹ پول رہی ہے وہ بھی اپنے پر منافقت کر کہ اس کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے پیدا کی ہے ماں باپ کو ظلیل کرنے والے کبھی سکون نہیں باتا یہ بات میں سنتی تھی بات اب جب پرسنلی میرے ساتھ ہو رہے تو مجھے آئیشہ کا تعلق ناظرین سرگودہ سے ہے اور جس لڑکے کے ساتھ فیس بک پر دوستی ہوئی تھی اس کا تعلق کوکارا سے تھا اور دوستی کیسے یہ ساری کہانی تو آپ نے سنی اب مجھے بتائیں آپ کیا قانونی کاروائی اس کے خلاف کرنے والی ہیں کیا انصاف آپ چاہتی ہیں کس سے انصاف چاہتی ہیں دیکھیں میں آئی جی پنجاب سے سپیشلی امران خان سے میرا ڈیریکٹ اگر وہ مجھے لسن کر رہے ہیں اور میں باقی بیور سے بھی یہ کنگو کہ اس ویڈیو کتنا شیئر کر رہا تاکہ یہ امران خان تک ڈیریکٹ پہن جائے میری ان سے کیونکہ مجھے انصاف کی امید پہلی بات تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے مجھے انسانوں سے کوئی امید نہیں ہے سیکنڈلی یہ کہ اس انسان کو روکنا ضروری ہے یہ انسان نہیں یہ دھرندہ ہے جو تقریباً ہر عمر کے لڑکی کو حوص کا نشانہ بناتا ہے یہ ان کے دو بچوں کی مات تھی ملتان سے بھی لونگ کرتی تھی بہت شکریہ آئیشہ ناظرین یہ ہے وہ معاشرے کا روپ جو کہ جو گھر سے بھاگنے والی لڑکی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا یہ وہ روپ ہے جو معاشرہ کا بھیانک ایک چیرہ ہے جو کہ چیرہ چھپا ہوا ہے کسی پر اعتماد یا یقین کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے آئیشہ کے ساتھ جو ہوا کسی اور بچی کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا ہو اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کریں ماں باپ کے ساتھ رہیں اور ماں باپ پر یقین کریں وہ جیسا آپ کو کہتے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں جب ماں باپ پیچھے ہوتے ہیں تو تب ہی اگلے گھر میں عزت ہوتی ہے ورنہ وہ لڑکے آج کل کے ہزار لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھینک دیتے ہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق بنا دیتے ہیں کسی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نگے پاہ